سلام علیکم دوستو میں ہوں حمد عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم انجینئنگ دوستو آج ہم بات کریں گے بلور ائر بلور کے بارے میں یہ ہے اور یہ ہو گیا ہے خراب چلتے چلتے آف ہو گیا اس کو آج ہم ٹھیک کریں گے اور بتائیں گے اس میں کوئی خرابی آج ہے تو آپ اسے کیسے ایزیلی خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کے سمپل دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی وائر ہے یہ میں اپنے سیریس بورڈ میں لگاتا ہوں اب مارے سیریس بورڈ میں اسے میں آن کر لیتا ہوں یہ دیک ہے اب میں اس کی وائرز کو اس میں لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ میں نے اس کی وائرز یہ میں نے اس میں لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں سے پٹن آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلور کام نہیں کر رہا تو اس کو جلدی سے ہم کھولتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ والا پورشن اس کا کھول لینا ہے یہ والے تین چار نٹس ہوتے ہیں ان کو جلدی سے میں کھول لیتا ہوں تو یہ والا پورشن میں جلدی سے کھل دوں تاکہ ویڈیوز میری لمبی نہ ہو جائے تو میں جلدی سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں دوستہ یہ میں نے پیچ کھل دی آپ اس کو رام سے آپ اس طرح کریں گے تو یہ ہماری چیز اوپن ہو جائے گی اب ہم نے سب سے پہلے چیک کیا کرنا ہے ہم نے اپنی تار کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ مٹی بھی پڑی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے وائرز اپنی چیک کرنی ہے کہ کیا ہماری وائرز ٹھیک ہے یا نہیں تو اپنے سیریس بورڈ کی مدد سے میں اس کو وائرز کو چیک کر لیتا ہوں فردن اگر ہماری وائرز نہ ٹھیک ہو تو پھر ہم نے اپنا سیلیکٹیٹسو جو ہوتا ہے یہ والا آن آف کا اس کو ہم چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں وائرز چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہماری وائرز ٹھیک ہیں تو اس کے لیے بہت ایزی اپنا سیریس بورڈ کی طارے میں دوبارہ لے لیتا ہوں تو دوستو ایک وائرز ہم نے لگانی ہے اپنے ایک پوائنٹ پر یہ جیسے یہ میں نے ریڈ والی وائرز پر لگا دیا اور دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہم نے جو یہ ایک وائرز یہاں پر آ رہی ہے ریڈز کی یہ دیکھیں اس کا مطلب ہماری یہ والی وائرز بلکل ٹھیک ہے اب ہم سمپل بلو والی لائٹ اپنی طار پر لگا لیتے ہیں یہ میں نے دوسرا پوائنٹس یہاں پر لگا دیا اور یہ ہماری دوسری وائرز یہاں پہ رہا رہی ہے تو یہ بھی تار ہماری ٹھیک ہے تو اب ہماری on کیوں نہیں ہو رہی تو ابھی ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں تو اب second ہمارا نمبر ہے ہمارے بٹن کا تو اس کو بٹن میں جلدی سے اس کو کھول لیتا ہوں بٹن کا بہت ایزی ہے یہ دیکھیں یہ بٹن اٹھائیں تو یہ باہر آ جاتا ہے ان کی وائرز ہم یہاں سے کھول لیتے ہیں بٹن کو چیک کرنے کے لیے تو میں جلدی سے بٹن کو یہاں سے دو پیچھ لگے ہوں یہ کھول لیتا ہوں بٹن دوستو میں نے کھول دی ہے اب ہم نے بٹن کو چیک کرنا کیسے ہے ایک ہم نے اس نٹ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے پروٹ اور ایک ہم نے دوسرے والی نٹ کے اوپر پروٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو میں اس کو درہ سیف فکس کر دوں تاکہ یہ یہ میں نے لگا دیا اب ہم نے اس بٹن کو کرنا ہے پریس یہ دیکھیں یہ ہمارا بٹن بلکل ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کیا ہے ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے ہم واپس آ رہی ہیں اپنی یہ دیکھیں ایک وائرز ہماری سیدھی جا رہی ہے موٹر میں دوستو اب میں ایک پروٹ اپنی اس میں لگا لیتا ہوں اور ایک دو دوسری ہماری موٹر سے آ رہی ہے ایک ہمیں یہاں لگا لیتا ہوں تو اس کا مطلب موٹر ہماری ٹھیک ہے ہم دوبارہ اپنی وائرز کو چیک کر لیتے ہیں تسلیح کر لیتے ہیں وائرز میں کوئی ایشو تو نہیں یہ جیسے میں ایک بلو والی وائرز کو دوبارہ ٹیچ کرتا ہوں ایک پروٹ میں یہاں پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایک پروٹ میں اپنی یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ آن نہیں ہو رہا یہ بلو والی وائرز میری آن نہیں ہو رہی اس کو شاید ہم تھوڑا سا نا موومنٹ کرتے ہاں لاتے ہیں تو شاید یہ چل پڑے تو اس کا مطلب ہماری بلو والی بیچ میں لائنز ٹھیک ہو جاتی اور بیچ میں یہ دیکھیں یہ چل پڑی وہ دیکھیں یہ بند ہو گی اس کو اٹھاتے ہیں اور چلتی ہیں اور بند کرتے ہیں تو یہ رکھتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہماری تار خراب ہے تو سمپل ہم نے اب اس کو تار چینج کرتا ہوں میں اس کی پھر جو ہم چلاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا کام کر رہی ہے تو اس کو میں جلدی سے نئی وائر لگا لیتا ہوں دوستو یہ میں نے آرزی تار اس کو لگا دیا یہ آرزی ہم نے چیک کرنا ہے فیلحال ٹھیک ہے دوستو میں نے آرزی لگائی ہے تاکہ ہم اپنی چیزیں چیک کر سکیں موٹر کے موٹر ہماری ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی پروڈ دوبارہ لگانے والا ہوں اچھا ابھی میں اس کو لگاتا ہوں سوری اس کو پراپر طریقے سے لگا لوں دوستو یہ میں نے لگا دی یہ میرا سیریس بورڈ آن ہو چکے اب ہم اس کو لگاتے ہیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ لگا کے میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلور میرا چل پڑا ہے تو اس کا مطلب بلور میرا بلکل صحیح کام کر رہے ہیں میں دوبارہ چلا کے دکھاتا ہوں دیکھیں تو اس کا مطلب صرف ایشو کیا تھا ہماری وائر کا ایشو تھا ٹھیک ہے بٹن بھی ہمارا ٹھیک تھا وائر سیمپل نئی لائیں اچھی سی وائر لے کر آئیں اور سیم ٹو سیم جیسے اس کو اوپن کی ہے ویسے ہی اس کی وائر واپس لگا کے اس کو بند کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اور انفرومیٹک ویڈیو ساتھ تک تب کیلئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ